بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ مجھے اتنی مختلف چیزیں لگتی ہیں کہ یقین کیجئے مجھے حیات شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ ہم اسلام کے ساتھ اس کلچر کا کمپیرزن جو ہے وہ کھینج کے سمجھانے کی کن جاہلوں کو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھ آنے والی بات جو ہے یہ لوگوں کو ہے نہیں ایک دیکھیں دنیا جو ہے وہ گول ہے اس کے اوپر نورت و نیچے ساؤتھ پول ہے نورتھ پول بڑا تھنڈا ہے یہاں ایک کہاوت ہے کہ نورتھ پول کے اندر کے پاس ایک شہر ہے الاسکا یہاں میں بہت زیادہ برف رہتی ہے یہاں کووے کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے اور وہ پتہ کیوں عزت کی جاتی ہے کہاوت یہ ہے کہ ایک زمانے میں الاسکا میں روشنی نہیں ہوا کرتی تھی آج بھی وہاں روشنی کم ہوتی ہے ایک کووے کو اس کے ایک مرشد نے کہا کہ تم یہ کام کر سکتے ہیں اس نے کہا کیسے کرنا ہے اس نے کہا کہ تم نورتھ پول پہ جاؤ اور جو اسکیموز وہ لوگ اسکیموز ہوتے ہیں جو کہ برف کے گھروں کے اندر رہتے ہیں وہاں جاؤ ان کے پاس روشنی ہے وہاں ایک بہت بزرگ آدمی ہے اس کے گھر میں روشنی ہے وہاں سے لے گیا ہو کووہ وہاں گیا اور اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق اپنے جسم کی خال کووے نے اتاری وہاں پہ ایک جگہ پہ لٹکائی برف کو کھودا مٹی کو ڈھونڈا اپنے جسم اپنے گوشت کو اس مٹی میں خاک کیا پھر اس خاک کا ایک ذرہ جو ہے وہ اس اسکیمو کے گھر میں اس کے کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے کے کان پہ جا کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ اپنے باپ سے روشنی کا ایک گولہ ایک گیند جو ہے یہ مانگ اس نے مانگا پھر کہا کہ یہ گولہ جو ہے یہ باہر لے کے آیا وہ باہر لے کے آیا وہ مٹی کا ذرہ جو تھا جو کووہ تبدیل ہوا تھا وہ واپس آیا اپنی زمین کے ساتھ ملا اپنی کھال کو پہنا اور وہ گولہ جو ہے وہ واپس الاسکا لے کے گیا اور کہاوت کہتی ہے کہ الاسکا میں اس کووے کی وجہ سے آج روشنی ہے خواتین نظرات یہ ہے تو کہاوت لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر آج ایک کووہ بھی نہیں ہے جو اس ملک کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرے کہاں اسلام اور کہاں یہ وی آئی پی کلچر اور کہاں ہم لوگ جو ان کو کمپیرزن کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنی ناماکول بات ہے لیکن بھارہ آپ سے پہلے کالز پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اپنے اگلے دو سیگمنٹ کے بعد کال کرنے کے بعد آپ سے مہمانوں کا تعرف بھی کراؤں گا اور وی آئی پی کلچر پہ اپنی رائے بھی دوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ اس ملک میں بہت سے عذاب اور بہت سے اندھیرے جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی دور کرے مجھے کہیں امید کی کرن بہت کم نظر آتی ہے پہلی کالر ہے ہمارے ساتھ نازیہ اسلام علیکم بیٹا نازیہ بیٹا اسلام علیکم جی میرا بچہ بھائی میں نے پہلے کی کال کی تھی نازیہ ڈباوز ہوئی تھی مجھے جو نا اب مجھے پروپوزر آیا ہویا عرشد نام کا کس کا؟ عرشد نام کا عرشد کا جی تو یہ کیسا ہے میرے لئے نازیہ تم کتنی سنجیدہ ہوئی آپ کی کال روپ ہوگی نازیہ بیٹا پہلی بات ہے کہ میں آپ کو یہ عرشد کا پروپوزر ہرگز بھی سجیسٹ نہیں کرتا میرے خیال میں پہلے جو مسائل تھے اب مسائل اس سے زیادہ بڑھ کے ہوں گے یہ اچھا پروپوزر نہیں ہے جو میں نے پچھلی دفعہ تمہیں تسبیحات دی تھی ان کو پڑھو پڑھتے رہو اچھے پروپوزر کا انتظار کرو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ برا پروپوزر ہے میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عرشد کے ساتھ تمہاری بننے والی نہیں ہے کچھ عرصہ تو چند ہفتے چند ماہ تو شاید بن جائے لیکن لانگ ٹرم میں نازیہ تمہاری عرشد کے ساتھ نہیں بنے گی کیونکہ عرشد بھی بہت زیادہ اپنے مزاج کا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ تم بڑی مزاج کی ہو تم ایکسٹریم رومنٹک ہو وہ ایکسٹریم پریکٹیکل ہے یہ دونوں پولز آپس میں کہیں بھی مل نہیں سکیں گے احتیاط کرو جو تسبیح لکھائی ہوئی ہے میرے بچے وہی پڑھو اگلے پروپوزل کا انتظار کرو مبین ہے مارے ساتھ اسلام علیکم مبین واریکم اسلام سر میری والدہ کے نام مستنسر تاہیرہ ہے میرے والد کے نام عرشد محمود ہیں وہ لائر ہیں میں نے ایفرسٹی پری میڈیکل کیوئی ہے اور ایم بی پیس کے لیے انٹری ٹیس دیا ہے میں نے فرس ٹائم انٹری ٹیس دیا ہے نہیں ہو سکا میں نے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا ہے ایک سال اور پھر انٹری ٹیس دیا ہے تو میرے ایگلیگیٹ بند ہو گیا اچھا بن گیا لیکن ذرا کم ہے اب اس کنچورین میں ہوں کے ایمیشن ہو سکے یا نہ ہو سکے تو آپ کچھ یہ بتا پڑھنے کیلئے بتا دیں کہ میرے ایس میں نام آ جائی دوسرا میری بہن ہے میمونہ عرشد اس نے فرس ٹائم انٹری ٹیس دیا ہے تو میمونہ عرشد نے فرس ٹائم انٹری ٹیس دیا اس کا نہیں ہو سکا سیکنڈ ٹائم اس نے ایک سال ریپیٹ کیا انٹری ٹیس دیا ہے اور کچھ پوائنٹ سے پوائنٹ پائیو ماہ سے رہ گئی ہے اور پھر اس نے فرس ٹائم انٹری ٹیس دیا اور سارا ٹیس آتا تھا سارا کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک پیج مس ہو گیا اس کا ٹیس دیا اور اس کی وجہ سے اب پھر اس کا مارک سرم آئے ہیں اب ایس پنٹریون میں ہے کہ اب نیکس ٹائم پھر انٹری ٹیس دیں یا پھر کوئی اور فیلڈ مثلاً سی ایس ایس یا ایل ایل بھی کریں تو آپ اس حصے میں رہنمائی فرما دیجئے پہلی رہنمائی تو میں جو فرما رہا ہوں نا آپ کی وہ یہ ہے کہ پڑھائی اور قابل بچے جو ہیں نا وہ وظائف کی طرف نہیں جاتے ہیں جب انہوں نے انٹری ٹیسٹ اور ایم کیٹ کا امتحان دینا ہوتا ہے اور آپ نے جو کہا کہ بلکل تھوڑے سے نمبروں سے اشاریہ پانچ پہ رہ گیا میری پیاری بچی اشاریہ پانچ میں سترہ ہزار بچے آتے ہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں اگر تین انٹری ٹیسٹوں کے بعد آپ ایڈمیٹ نہیں ہوئی تو آپ کو اس بات کا کیوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے دماغ ایوریج نہیں چاہیے اعلیٰ ترین دماغ چاہیے پھر آپ میڈیکل اور انجینئرنگز میں جاتے ہیں میرے بچے ایم کیٹ کی تیاری کے لیے آپ نے کوئی اکیڈمی کیوں کہ تیار نہیں کی اس لیے میرے خیال میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تین دفعہ نہیں ہوا تو آپ اس بات کا پیچھا چھوڑ دو میرے خیال کے اندر آپ لائر بننے کی طرف جاؤ گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سی ایس ایس مبینہ پوسیبل ہے آپ کے لیے لیکن آپ کو بہترین گروپ جو ہیں وہ شاید نہ مل سکیں ٹرائے کر کے ایک ضرور دیکھو لیکن اگر اس میں تمہیں کوئی اور گروپ بھی مل جائے ٹاپ تو نہ بھی ملیں تو چلے جانا لیکن میں ایک بات آپ سے بڑی عدب سے کہوں کہ وظائف جو ہیں وہ اڈمیشنز اگر دلوانے لگتے تو میں کیا کہوں آپ سے پھر تین چیزیں پڑھو ایک یا ولی یا نصیر پڑھو ایک لحول والا قوتہ اللہ بللہ پڑھو اور ایک کامیابی کے لیے یا ذل جلال والاکرام پڑھو میرے خیال میں میڈیکل کا پیچھا چھوڑ دو اب سی ایس ایس کی تیاری کرو لیکن لاؤ کرنا جو ہے میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا ناصر ہے مارس جناب یہ تو شہری بڑا خوبصورت ہے حکم مسال دو مسال دو مسال ہے کہ ہم پانچ بہنیاں ہم پانچوں بہنیاں نے اپنے زمین تھوڑے تھوڑی بیٹے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں اور ایک دو تین سال میں وہ سارا پھر ختم ہو جاتا ہے تم نے کیا کاروبار کیا آخری کاروبار کیا کیا میں نے گاڑیوں کو کاروبار گیا شورم بنایا اور پھر نہیں ہوا ناصر تمہیں اس بات کا پتہ ہے نا کہ تمہیں کاروباری شخص نہیں ہو تم شروع نہیں ہو تم اچھے آدمی ہو لیکن کاروباری آدمی نہیں ہو لیکن بہرحال میرے خیال میں کاروں کا کام برا نہیں ہے لیکن دو باتوں کا تم نے اختیار کرنا ہے ایک تو تم نے اپنے دوستوں کے مشوروں کے اوپر نہیں چلنا اپنے دماغ سے سوچنا اور اپنے دماغ سے غلطی کرنا ہے پہلی بات تو یہ یاری دوستی چھوڑ دو بالکل اپنے کام پہ توجہ دو پوری مکمل یہ کام اچھا ہے اور گاڑیوں کا کام جو ہے یہ چل سکتا ہے تین چیزیں کرو ایک سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو اور ہر وقت پڑھو دوسرا یا سلام یا مومن یہ پڑھو اور تیسرا پڑھو یا زل جلال والاکرام یہ تینوں چیزیں پڑھو ناصر یہ کام اچھا ہے میرے خیال میں تمہیں اسی کام میں ابھی رہنا چاہیے لیکن دوستوں کے مشوروں پہ چلنے کی بجائے اپنے دماغ سے سوچو تاکہ تم تجربہ کر سکو تم شروع نہیں ہو ناصر تم اچھے بچے بہت ہو لیکن میرے خیال میں انڈیپینڈنٹلی کام کرو اور گاڑیوں کا کام انشاءاللہ ضرور چلے گا سارا ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم سارا بیٹا وعلیکم اسلام جی بیٹے سر کیا حال آپ تھے اللہ کا شکر میری بیٹی کہاں سے بات کر رہی ہے میں ملتان سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے سارا سر آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا بتاؤ میرا نام ہے سائرہ بانو سائرہ بانو جی جی میرے حزبن کا نام ہے عبد الحمید ماشاءاللہ ٹھیک تو وہ آج کلنا باہر جانے کے مود میں ہے یعنی کینیڈا وغیرہ آفر جن کو اچھی ہے وہاں پہ ورگ پر میں سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہ مشورہ چلنا تھا کہ کیا وہ باہر جا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جا سکتے ہیں تو الگ بات ہے انشاءاللہ ضرور جائیں گے میرے خیال میں ان کو چلے جانا چاہیے سائرہ بانو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا شریف آدمی ہے اور شریف آدمی کا آج کل کے زمانے میں پاکستان میں گزارا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو خیر ہر طرف ایک ہی ہے جہاں بھی رزق ہو لیکن میرے خیال میں آپ میاں کو اگر باہر جانے دو گے تو یہ زیادہ صحت مند کام ہوگا لیکن اس کا ساتھ ساتھ یہ خواہش نہ کرنا کہ فوراں وہ تمہیں ساتھ لے کے جائے چند سال انتظار کرنا اس کو سیٹل ہونے دینا پھر اپنا جو بوجھ ہے وہ اس پہ ڈالنا ابھی یہ مت کرنا انسیکیورٹی مت لینا کہ وہ جا رہا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جائے نہیں اس کو چار پانچ چھ سال لگیں گے سیٹل ہونے میں کیونکہ سلو آدمی ہے اس سے کہنا ان دو چیزوں کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ اس کو وہاں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ تاہر ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم تاہر والیکم اسلام جنابی علی حکم فرمائیے کہاں سے بات کر رہے آپ سر میں واکنٹ سے بات کروں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابو جعبی کے لیے انٹرویو دیا ہوئے تو وہ ہو گیا کام اس کا نا تو میری پیچھے شاپ ہے تو میں اس وجہ سے اس کو فیل کرنا چاہتا ہوں ابو زبی میں کیا کرو گیتا ہے ڈرائونگ میں دیئے تھا اچھا تو شاپ ہے میری تو میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں کام یہاں پر اتنا اچھا نہیں ہے تو میرے بارے میں میرٹ ہوتا ہے جی دو بچے ماشاءاللہ بیوی کا نام کیا ہے بینش اچھا بینش ہے کہنا کہ اس نے دبائی ابو دبائی شفٹ نہیں ابھی ہونا تم نے وہاں جانا ہے اور تم نے کام کرنا ہے دکان انشاءاللہ اگر تو تمہارے پاس پیسے ہیں تو میرا یہ تمہیں مشورہ ہوگا کہ دکان کو کرائے پہ دے دو بیچونا پہلی بات تو یہ اگر نہیں ہے پیسے جو کہ مشکل لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے شاید نہ ہو اگر گزارہ کر سکو تو دکان کو رکھو کرائے پہ دے دو اگر بیچ نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سال میں بک جائے گی تم چلے بھی جاؤ تو پیچھے سے بھی بک جائے گی لیکن میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ تم اس دکان کو کرائے پہ دو بیچنے کی بجائے دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص کو ہر وقت تلاوت کرتے رہنا کبھی نہ چھوڑنا دوسری بات کہ لحول ولا قوتہ اللہ باللہ اس کا کبھی ذکر نہ چھوڑنا اور تیسری چیز یا ولی یا نصیر تاہے تمہارے لئے یہ تیسری تصویر سب سے زیادہ ہے میں کیونکہ تمہارے نروز کمزور ہیں بات زیادہ اور نروز کمزور ہیں ان تینوں کو پڑھتے رہنا اللہ تمہیں وہاں بھی کامیابی دے گا لیکن میرے خیال میں تم اگر نہ کرو بیچو دکان کو تو یہ تمہارے لئے آئندہ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا پروپٹی کو اپنے پاس رکھو نائلہ ہے کراچی سے اسلام علیکم نائلہ اسلام علیکم نائلہ السلام علیکم السلام میرا بیٹا بھائی میں نے اپنے دو بیٹوں کے لئے پوچھنا تھا بڑے کا نام روحان ہے اور چھوٹے کا حمزہ یہ بچے ہیں آپ کے جی جی بیٹے ہیں دو دو بیٹے ہیں یہ بڑے کا نام ہے روحان جی پڑھائی میں تو اچھے ہیں ماشاءاللہ لیکن بڑے والے نے انٹری ٹیسٹ دیا ابھی تک اس کا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا روحان کا جی جی روحان اور چھوٹے کا کے نام رکھا ہے دوسرے کا حمزہ سلمان بڑے کا روحان بن حمزہ جو چھوٹا ہے وہ ابھی ای لیول کر رہا ہے نہیں ای لیول کر رہا ہے لیکن وہ اس کی خواہش ہے کہ میں باہر جاؤں بڑے کی بھی ہے تو اگر یہ باہر جائیں جن کے لیے بہتر ہوگا یا پاکستان میں ہی پڑھیں تو کچھ سے ہی ہے بچے تم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو یا دینا چاہتی ہو باہر بس ان کے مستقبل کے جو ان کے لیے اچھا ہوگا وہی میں کہتی ہوں اگر اچھے مستقبل میں دونوں بچے لوس کرنے پڑے تو کرنے کو تیار ہو ہاں جی اگر ان کا مستقبل اچھا ہوگا تو میں کر لوں گی تو پھر باہر بھیج دو اگر دو بچوں کو تم قربان کرنا چاہ رہی ہو تو تمہاری جیسی ماں پہ میں انہا لیلہ او انہا لہے راجیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں اور میں نالا کیا کرتا ہوں نہیں نہیں وہ نہیں مطلب ان کی خواہش ہے بزارہ میرے تو دو ہیں بچوں کی خواہش تو ہوگی شویریہ سے شادی کرنے کی تو کرنے دیں نہیں نہیں کیسی بات کرتی ہونا اللہ تم ماں ہونا تمہیں بھی تو کچھ اپنی عقل سے سوچنا ہے نا بچوں کی خواہش ہوئے بچے تو کہیں گے چاند لا کر دو پھر چاند لا کے دینا ہے ان کو یہ بلکل ہی فضول بات ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تم نے کہا کہ بچے بہت قابل ہیں یہ بھی تمہاری رائے سے میں بلکل متفق نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن قابل بچے جو ہوتے نا یہ میں بڑی مانداری سے تمہیں بحضیت استاد کہہ رہا ہوں قابل بچے پاکستان میں اپنا مستقبل بناتے ہیں پاکستان میں پہلی ہزار یونیورسٹیاں ایشیا کے اندر جو ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں پاکستان میں نسٹ موجود ہے پاکستان میں قائدی آزم یونیورسٹی موجود ہے پاکستان میں در لمز موجود ہے پنجاب یونیورسٹی موجود ہے خدا کے ولی ہو جب اے لیول کرنے کے بعد بچے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر بچے آپ کے نہیں ہوتے بچے آپ دوسروں کو ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں میرا نہیں خیال آپ کو یہ کرنا چاہیے میرے خیال میں آپ کو بیٹوں کو یہی رکھنا چاہیے یہی تعلیم دینی چاہیے چاہے ان کو دس دفعہ انٹری ٹیسٹ میں دوبارہ اپیر ہونا پڑے آپ اپنے لیے پڑھو لحول ولا قوتا اللہ باللہ دوسری چیز پڑھو یا ولی یا والی اور تیسری چیز پڑھو یا زل جلالے ول اکرام اللہ کامیابی نصیب کرے گا میرے خیال میں بچوں کو باہر بھیجنے کا انڈر گریٹ لیول پہ بلکل تک ہی نہیں بنتا ہمارے اگلے کالن ہیں اسلام علیکم غلام فرید صاحب اسلام علیکم الحمدللہ غلام فرید ایک تو نام اتنا خوبصورت ہے فرید کا غلام ہونا کیا خوبصورت بات ہے حکم فرمائیے حکم نئی سر عرض یہ ہے کہ ہمارے بیٹی ہوئی ہے 29 اگرس کو پچھلے مہینے ماشاءاللہ غلام فرید بیوی کا نام کیا ہے صدف نام ہے صدف اچھا بیٹی کا کیا رکھنا چاہتے ہو نام سر ان کا نام ہم نے رکھ لیا ہے انابیہ اللہ اکبر یار خدا کا نام لو یار کہاں سے نام لیا یہ کون سے انٹرنیٹ سے لیا ہے سر یہ بس وہ نیٹ پہ ہم نے سرچ کر آیا تھا تو اس میں جو ہے کہ وہ دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ نام رکھ دیں آپ یہ دوست بدل لو جس نے تمہیں یہ نام بتایا کیونکہ اگلے تین مہینوں میں تم دیکھو گے کہ بیٹی کمزور بھی ہوگی چڑچڑی بھی ہوگی بیمار بھی ہوگی تین مہینے بعد پھر کال کر لینا اور پھر چاہو تو نام بدل لینا ٹھیک ہے سر دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کاروبار میں جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں یا جوب بھی کرتا ہوں تو بس مشکل سے چھ مہینے یا آٹھ مہینے چلتی اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے غلام فرید تم کاروباری آدمی ہو نہیں تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے تم اچھے آدمی ہو کاروباری آدمی نہیں ہو لیکن تم اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہو کاروبار کرنا چاہتے ہو تو ایسے چیز کا کرو جو کہ خراب ہونے والی نہ ہو جیسے کہنے چیز یہ پیراشیبل نہیں ہو مثال کے طور پر دودھ کا کام تم نہیں کر سکتے کھانے پینے کا سمان کر نہیں کر سکتے تم کپڑے کا کام کر سکتے ہو جو بہت اچھا چل سکتا ہے تمہارا تم لوہے کا کام کر سکتے ہو جو ٹھیک چل سکتا ہے تمہارا لیکن بہت عالی بات یہ ہوگی غلام فرید کہ میرے خیال میں تم باہر چلے جاؤ میڈل ایسٹ میں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لئے ایک تو ایک سورہ اخلاص پڑھو اور ایک یا ولی یا نصیر پڑھو یہ تین چیزیں اگر پڑھتے رہو گے چوبیس گھنٹے پڑھنے سے مراد ہے ہر وقت پڑھتے رہو گے اگر پڑھتے رہو گے تو یو بل سی کہ اگلے تین ماہ میں اللہ تعالی تمہیں اوپرچونٹیز جو ہے تمہارے در تک لے کر آئے گا تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اوپرچونٹیز تم تک پہنچے گی دیوہ اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم مالکہ السلام میں گجرانوالہ سے بات کر رہیم سر میں یہ شادی کو دو سال ہو گئے ہیں اور میرے ہسپنٹ کے جاب کوئی پرابلم ہے مجھے وہ ابراد ہوتے ہیں اسپین ہوتے ہیں لیکن دو سال سے انہوں نے صرف چھے ماں تک ان کو کام ملے میاں کا نام ہے کوئی اسد علی اسپین میں ٹھیک رہے گا یہ کر لے گا کام انشاءاللہ انشاءاللہ کر لے گا اسپین میں اسپین میں اسے کہنا ٹھہرے ابھی اسد کر لے گا اسپین میں انشاءاللہ اسے کہو کہ سورہ اخلاص کا بہت زیادہ ذکر کرے سورہ اخلاص بہت پڑھے یہ پڑھے بڑھے گا کم ذرا اس لیے میں اس کو صرف سورہ اخلاص کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے اسے کہو کہ سورہ اخلاص دن رات پڑھے اللہ تعالی اس کو اسپین میں سیٹل کرے گا فکر نہ کرنا کہ صرف چھے مینے ملے کام انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا اس کو سورہ اخلاص میں ایک بھی دن اسد جو ہے وہ وقفہ نہیں ڈالے گا سہر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم سہر اسلام علیکم میں سہار بات کر رہی ہوں انکل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ماشاءاللہ میاں کا نام ہوگا آصف محمد آصف اور میرا نام ہے سہار ہمارے ہاں بھی ایک آتف اور اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو رہی آتف انکل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خود بہت غصہ آتا ہے کیونکہ سسرال والوں سے ایسا بہے بیا میں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کمپرومائز لیکن میں اتنی ٹینشن میں ہو گئی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا میرا ایک بیٹا ہے بڑا اور ایک بیٹی ہے میری تم نے آتف نام بتایا یا آصف نام بتایا آتف 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 میں تو ٹینشن ہوتی ہے نا یقین کرو ہمارے دفتر کا جو آتف ہے نا جس لئے نہیں ہوتا نا اس دن سکون ہوتا ہے دفتر میں اس کا نام ہی دوسرا ٹینشن ہے نہیں انکل اس کا نام ہے آصف آصف آرے 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 سہر آصف کے بارے میں جیجمنٹل نہ ہو وہ صرف رسپیکٹ کونشنس آدمی ہے جو ٹینشنز ہیں اتنی پریشانی مجھے لگتا ہے جیسے میں حالانکہ میں سب کا اتنا خیال بھی رکھوں لیکن میں جو غصہ بھی بہت آجاتا ہے دیکھو میری بات سنو پہلی بات تو یہ کہ میاں تمہارا برا آدمی نہیں ہے دوسری بات یہ وہ صرف عزت مانگتا ہے تیسری بات یہ کہ تمہارے اندر بھی تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے نا سہر اور تم بھی چاہتی ہو کہ جو تم چاہو وہ ہو اور تم اپنی رائے رکھتی ہو پھر تم معصوم بن جاتی ہو یہ دو آدمیوں کی شادی ہو رہی ہے یہاں پہ اس لیے تمہیں ساہر تھوڑا سا نا خود بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا ہے یہ رشتہ برا نہیں ہے یہ رشتہ بہت اچھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی برائی ہونی چاہیے لیکن تم ججمنٹس کرو اور ادھر رائٹ لیفٹ سسرال اور میکن نہیں یہ مت کرو اللہ نے تم پہ جو رحم کیے ہوئے ہیں ان کی طرف غور کرو اور جو بھی چیز تم نے نہیں بتائی وہ تمہارا غصہ ہے جس کے لیے تمہیں یا سلام یا لا پڑھنا ہے یہ دو لفظ پڑھو پھر وہ چیز جو کہ تمہارے نروز کو طاقتور کرے گی یا ولی یا نصیر یہ پڑھو اور تیسری چیز جو تمہارے بکھرے ہوئے خیالوں کو کٹھا کرے گی لحولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ ہر وقت پڑھو ساہر یہ تین چیزیں پڑھو اور یقین کرو میاں پہ ججمنٹ کرنی یہ بیرکار چیز ہے چھوڑ دو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اچھا شہر اور اچھی اولاد اطاع کی ہے خواتین رضا چھوٹا سا بقوہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ وی آئی پی کلچر پہ اور تسبیحات پہ گفتگو جاری رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین رضا ہے بہت بڑے بزرگ ہیں کہاوت ہے ایک شیطان کو ملے اور شیطان کو انہوں نے کہا کہ شیطان تو بڑا بدبخت ہے تو بڑی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں شیطان نے کہا یقین کرجئے میرے سے زیادہ شریف انسان شریف نفس انسان جو ہے وہ کائنات میں موجود نہیں ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے لوگ اپنے غصے اور انتقام کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہا میرے ساتھ چلئے بزار میں لے کر گئے اور ایک بزار میں ایک حلوائی کی دکان پہ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈالی اور اس کو دیوار پہ لگا دیا اور اس کے بعد بزرگ سے کہتے ہیں حضرت اب آپ پیچھے ہٹ جائیے اور اب دیکھئے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس شیرے پہ ایک مکھی بیٹھی مکھی کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی ہے چھپکلی کو کھانے کے لیے ایک بلی آئی بلی کو مارنے کے لیے دکان کے ایک ملازم آیا ملازم اس کو مار رہا تھا اور وہ گرہ مالک نے اپنے ملازم کو مارا اس ہنگامے میں لوگوں نے ان مالک اور ملازم دونوں کی جو ہے وہ زیادہ طبیعت صاف کی سارا محلہ جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو گیا شیطان بزرگ کو دیکھ کے کہتا ہے کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے میں نے تو صرف میٹھے کی انگلی دیوار پہ لگائی ہے خواتین اصلاحات اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ شاید بزرگ کم ہیں اور یہ ساتھی جو ہے میٹھے میں انگلی ڈالنے والے یہ بہت زیادہ ہے یہ انگلی ڈال کے دیوار پہ نشان لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر ایسی ایسی ایسے ایسے کلمات ایسے ایسے ماشاءاللہ تعالی واضح جھوٹ کے بیانات برملا دے رہے ہوتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ شرمند کی ہوتی ہے کہ جھوٹ اتنا نارمل اس معاشرے میں کیسے ہو گیا کل ہم بات کر رہے تھے وی اے پی کلچر پہ اور میں نے انتہائی میں نہیں جانتا یقین کیجئے میں نہیں جانتا کہ ارجمند جو ہیں ارجمند ازر جو ہیں وہ کون ہیں آج ارجمند جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں ہیں اسلام علیکم ارجمن وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ اور ہمارے ساتھ لہور سٹوڈیو میں کاری عبدالقیوم سب کاری صاحب السلام علیکم کاری صاحب یہ مقدمہ ذرا سن لیجئے گا پھر اس پہ آپ کی رائے جو ہے وہ بھی چاہوں گا ارجمند یہ فرمائیے کہ آپ نے اتنا بڑا رزق جو لیا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ نے انصاف کی بات کی اور ایک شخص کو کہا کہ تین گھینٹے پی آئی اے کی فلائٹ جس پہ کہ لکھوں روپیا ویسٹ ہوا ہوگا آپ نے یہ حمد کیوں کی آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ اس ملک میں فرون کیسے ہیں ملک میں فرون ہیں اور یہ چیز میں نے نہیں کی میں مجھ جیسے ناچیز سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا سچی بات ہوئی ہے یہ حمد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ ہو گئی چیز میرے خیال میں یہ یہ اندر غبار پیدا ہو رہا تھا سالوں 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 سے اور یہ ایک وقت آنا تھا جب اس کو پھٹنا تھا وہ پھٹ گیا اور میں اکیلا نہیں تھا ساتھ میں لوگ اور بھی تھے ساتھی پیسنجرز جو کافی بگڑے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے صرف یہ کیا کہ میں کھڑا ہو گیا اور جب میں نے معلوم کیا کہ کون آ رہا ہے تو پہلے تو کرو اس سوال پہ آیا نہیں کہ کون ہے جس کے وقت سے فلائٹ ڈیلے کی گئی ہے پھر کسی نے میرے کان میں کہا ذرا زور سے کہ فلان صاحب آ رہے ہیں ان کے وقت سے فلائٹ ڈیلے ہے جو کہ اور پیسنجرز نے بھی سنا اور ان کا پھر ریاکشن یہ رد مل جو ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگ اس بات پر خفا ہوئے اور جو ہم نے اپنا غصہ تھا غم و غصہ اس کا اظہار کیا اس نے کوئی ایسا پیسنجر بھی تھا جو کہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ چھوڑو اس معاملے کو رفع دفع کرو بس ٹھیک ہے تین گھنٹے انتظار ہو گیا پاکستان کی ائر لائن کو لاکھوں کڑون روپے کا نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ تین گھنٹے کا نہیں تھا ڈیلے تھا تاکہ اس بات کو ہم کلیر کر دیں اور کسی پہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط الزام نہ آئے سینیٹر صاحب پہ یا ایم این اے پہ یہ میں برداشت نہیں کروں گا کیونکہ وہ غلط ہو فلائٹ ڈیلے ہوئی کیسے ہوئی اب یہ تفتیش کر رہے ہیں لوگ ہم فلائٹ کو جانا تھا سات بجے وہ ڈیلے ہو گئی انہوں نے کہا ساڑھے آٹھ بجے جائے گی میسیج میرے پاس آیا کہ سات بجے جائے گی ہم رہوں نے بورڈنگ پونے آٹھ بجے شروع کی ہے شاید تقریبا اور آٹھ بج کے کچھ منٹ پہ بورڈنگ ختم ہو گئی اب بیٹھے میں بیٹھے سو آٹھ بجے میرے خیال میں ساڑھے آٹھ تک کوئی پیسنجر مزید نہیں آیا اس کے بعد پونے نو پہ جا کے میں نے جب ادھو در پوچھا کہ بھئی کیا بجے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا یہ بات مناسے درست نہیں ہے کیا حضرت اس ملک میں ہر چیز ٹیکنیکل ہو جاتی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے آپ اس بات کو لکھ لیجئے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے لیے اور چاہے وہ جو بیروکرسی کے ہوں یا جوڈیشری کے ہوں یا ملیٹری کے ہوں یہ سب جگہ ہوتا ہے اور یہ صرف اتنی سے گزارش کے خدا کے واسے اس غریب ملک پہ رحم کیجئے اور اس چیز کو ختم کیجئے یہ وی آئی پی ہوتی کیا چیز ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا میرے والد بھی جب مرہوم زندہ تھے تو بڑے بڑی پوزیشنز پر رہے تھے وہی خود گاڑی چلاتے تھے وہی خود چیزیں خریدتے تھے اور ایسے آپ کو ایک اگزامپل دے رہتا ہوں میں جلدی سے نور خان گورنر تھے یہاں کے سندھ کے اور جب پرانا ٹرمینل ہوا کرتا تھا تو ایک پائلٹ موٹر سائیکل پہ اور ایک گاڑی ان کو لینے جاتی تھی گورنر صاحب ریڈ لائٹ پہ رکھتے تھے اور جب ریڈ لائٹ گرین ہوتی تو چل جاتے تھے تو یہ کون لوگ آگئے ہیں جو کہ آ کے ملک کے ساتھ ہشر اور نشر کر رہے ہیں یہ دو طرح کے لوگ آگئے میں آپ کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایک تو ایک سیول ایویشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی کانفیڈنس میں بات بتائی ہے کہ رحمان ملک صاحب جب بھی آتے ہیں تو وہ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں آج تک رحمان ملک صاحب کبھی بھی وقت پہ جہاز پہ نہیں آئے کیونکہ ایف ای اے کی ظاہر ہے بڑی زیادہ روٹس ہیں لیکن میں دوسری بات بھی آپ سے حس کروں کہ سیول ایویشن آثورٹی کو جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں وہ شجاعت عظیم صاحب ہیں آپ کو پتہ شجاعت عظیم صاحب پی اے ایف سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں سب آڈینیشن کی وجہ سے اپنے باس کی انہوں نے نہیں مانی لیکن کیونکہ ان کے تعلقات بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب سے کیونکہ پانچ سات کروڑ پی انہوں نے لگایا انویسٹ کیا ہوا ہے وہ وہاں پر ہیں ظاہر ہے یہ ایک ٹیم جو ہے یہ ایسے مافیا کی ہے جس کے ساتھ لڑنا جو ہے ایک عام شہری سوچ نہیں سکتا کہ وہ ان کے ساتھ لڑے لیکن آپ کھڑے ہوئے اس میں حضرت سب سے زیادہ جو اہم بات ہے ارجمند میں کاری صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں کاری صاحب سب سے جو اہم بات ہے وہ پتہ کیا ہے کہ اتنے بڑے طاقتور فرانوں کے سامنے ایک چونٹی کھڑی ہوئی اور سارا ملک اس چونٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ مطلب میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ اتنے حوصلے کی بات تھی یہ چونٹی نہیں ہے پاکستان کا ہیرو ہے ارجمند اظہر کو پاکستانی قوم اس وقت ہیرو کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ یہ اس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بننے جا رہا ہے جس سے فرعون کے پورے سسٹم کو گرک کر دیا یہ ارجمند اظہر کی پہلی آواز نہیں ہے انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا کترہ ہے تو بارش آگے آئے گی اور یہ بڑے بڑے فرعونوں کو لے جائے گی اپنے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں سیدنا حضرت یہ جو ہم خاندانی پرورشیں کر رہے ہیں سیاست کے اندر بغیر میرٹ کو دیکھیں میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں بہت سی شخصیات کو ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ساتھ کیابنٹ میں تھے اب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی یہاں پہ اختلاف کیسے ہے خاند صاحب کا میں بہت بڑا خود ذاتی طور پر فین ہوں ان کے سامنے پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے لمبے بالوں والے اور سفید داڑی سفید بال دیکھ کے لگتا تھا کہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا یقین کیجئے وہ ایک زمانے میں منسٹر تھے ایڈیوکیشن کے اور میں اپنی سوارش میرٹ کی لے کر گیا کہ حضور میرا طالب علم میرے اوپر باس بن کے آ رہا ہے میرے پر رحم فرمائیے اور جب میں ان کے پاس گیا تو گلبرگ میں میرے ہی کالج کے ایک بورڈ کے میمبر کے ساتھ بیٹھے وہ نوش فرمارے تھے اور اس سے زیادہ میں اور کیا کروں اس کا نقصان پتہ ہے خواتین حضرت کیا ہوتا ہے کہ میرے جیسا نلائک استاد جو ہے وہ پھر اپنے طالب علموں سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ پڑھاتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جب معاشرے میں انصاف نہیں ملنا تو پھر میں آواز کہاں لے کے جاؤں یہ جو فرق اور ڈسٹنس ہے نا دیکھئے الیٹس کے اندر یہ تو لفظ یہ ایک بڑا بیکار قسم کا ہے جمندیس میں آپ کی رائے مانگو گا ایک الیٹ ہیں اور ایک عام عوام ہیں یہ دو مختلف قومیں بن گئی ہیں ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک ہی ادارے میں رہتے ہوئے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہاں پہ ہم مسالیں دیتے ہیں حضرت عمر خطاب کی یہاں پہ ہم مسال دیتے ہیں نور خان کی جو خاندانی آدمی ہے اب یہاں پہ جسے کہنا ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اب وہ ایسے ویسے جسے وہ کیسے کیسے ہو گئے یہ فرق اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ فرسٹریشن آپ کے ایک اس قطرے نے جو میڈیا ہے اس پہ بھی اور جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی یہ نفرت جس تیزی سے پھیلی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس عقل اور دانش ہے وہ اس نفرت کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ کرے اللہ کرے کہ دیکھ رہے ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی عجب کچھ کچھ نشے کی کیفیت میں ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ پاور کا جو نشہ ہے اس میں ڈوبے میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ نے بارش کے قطرے کا ذکر کیا مولانا نے تو ان کو اگر بارش کی رمجم سنائی نہیں دے رہی تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے کہیں انتفادہ نہ شروع ہو جائے کہ ان کی گاڑیوں پر پتھراؤں نہ شروع ہو جائیں کہ جب ان کی گاڑیاں گزریں اور یہ شروع ہو چکا ہے لیکن یہ خوف کے مارے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ اس پریشانی میں ہیں کہ عرجمد نے جو پہلا پتھر پھینکا ہے اور اس سے بڑے بڑے چیشے جو ہیں وہ چکنا چور محال جو ہیں وہ چکنا چور ہو رہے ہیں تو یہ کہیں پوری عوام میں پورے پاکستان کے اندر یہ بات نہ چلی جائے اور پاکستانی قوم ہر چوک پہ ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر ان کے سگنل جو رک جو ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں تو کہیں یہ ان کی گاڑیاں نہ ٹوٹنی شروع ہو جائیں اور یہ ایسا وقت آئے گا اگر یہ پاکستانی قوم نہیں سمجھے گی تو یہ کچھ ہوگا بلال بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا عرجمد ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ تعالی بہت امیر آدمی ہیں اور آپ کے پاس عرب و روپے کی جائدادیں ہیں اب آپ کا گزارہ جو ہے وہ بڑے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یار کیا آدمی ہے یار یہ خدا کی قصد کیا آدمی ہے بہت خوب اللہ پہ بھروسہ ہے کسی نے کہا تمہارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کل کسی نے مجھے میسج بھیجا کیا کیا آپشنز ہیں سنا آپ کو نوکری مل گئی سنا ہی ہو گئی ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے اللہ پہ بھروسہ بس اس سے بڑا کیا آپشن ہو سکتا آپ کے پاس اللہ تعالی نے وعدہ کیا میں نے آواز بھی ارجمن نہیں سنی تھی لیکن کل آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور اسی وقت میں ہو رہا تھا اور میں نے ایک سلوٹ پیش کیا تھا کہ ایک شخص جس نے حق کے ساتھ کیا خدا کی قسم آج آپ نے اس سلوٹ کا مان رکھ لیا میں نے صحیح سلوٹ مارا تھا اگر خدا پہ بھروسہ کر کے ہے نا تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حضرت آپ کو گواہ بنا کے پھر اس دنیا میں اس ملک سے آپ کو بڑی آس اور امید ہوگی اگر ایک ارجمند ہے تو یہاں کئی ارجمند ہوں گے جو کہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور حق کر خدا کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالی ان کو ضائع نہیں کرے گا جو بندہ اللہ تعالی پر توقل کر لیتا ہے اور اللہ پر ہی اعتماد کر لیتا ہے تو اللہ پھر اسے کہیں سے بھی ضائع نہیں کرتا اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ یہ مجودہ حکمران اور ان کے یہ جتنے بھی کرندے ہیں ان کے جوتوں کے تلوے کے برابر نہیں ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی ریایہ کے لیے آٹا اپنی بوری پر کندے پر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور غلام سے کہتے تھے اور غلام کیا بات ہے اس سے آگے بیت المقدس جا رہے ہیں پوری دنیا کا ایک ہیرو جا رہا ہے لیکن غلام کو کہتے ہیں تم سواری پر بیٹھو کیونکہ تیرا حق ہے تیرا حق ہے تم میرے برابر ہے اور یہاں انہوں نے کیا کیا ہے طبقات ایلیڈ کلاس میڈل کلاس اور بالکل لوئر کلاس دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا بہت عظیم جملہ ہے جو لکھنے کے قابل ہے سونے کے پانی سے کہا تھا کہ ان کی ماں نے تو انہیں ازاد جنم دیا تھا تم نے انہیں غلام کیسے بنا دیا آج پوری پاکستانی قوم غلام ہیں اٹھارہ کروڑ قوم غلام ہیں اور چند سو بندے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے وہ آقا بنے ہوئے ہیں ہم اس سسٹم سے اس سے بڑا جملہ ہو نہیں سکتا ہم اس سسٹم سے بغاوت کر لے جاتے ہیں بلکل بلکل ہم اس سسٹم سے بغاوت کر لے جاتے ہیں ارجمت آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں آخری منٹ ہے دیکھیں یہاں پہ بچے جو ہیں وہ روٹ لگ جاتے ہیں یہاں پہ پتہ روٹ 11 کا نہ کہہتے ہیں وی ای پی موومنٹ ہو رہی ہے بچے رکشوں میں اور ٹیکسیوں میں پیدا ہو رہے ہیں جب تیس تیس چالیس چالیس گاڑیاں جو ہیں وہ سلاب زدہ لاکھوں میں جاتی ہیں جہاں لوگ ننگے پڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ نہ جائیں تو بہتر ہے ورنہ وہ تظلیل ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایمبولینسز جو ہیں ان میں مریض مر رہے ہیں اور روٹ لگے ہوئے ہیں یہ نظام آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ارجمند کہیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج جو آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں آپ کے نکلے ہوئے لف اللہ تعالی سن رہا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ نظام جو ہے یہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا اس ملک کے جو نوجوان ہیں جو کہ میجورٹی ہے آٹھ سے دس کروڑ ہیں مجھے فگر نہیں پتا یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ بچے دین و دنیا دونوں کو سمجھ رہے ہیں اور یہ بچے اس ملک کو لے کے آگے چلیں گے جو ہماری فیلحال جو لوگ حکمرہ ہیں ان کا حال انہی لوگوں کی طرح آپ نے جیروسلم پر ذکر کیا اگر یہ قصہ اسی جگہ کا ہے کہ ان پادریوں کا ہے جو کہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یہ ڈسکشنز ہو رہے تھے وہ اسی ملجے پہ رہے ہیں یہ بچے اٹھیں گے اور اس پاکستان کو لے کے جائیں گے میں آخری جملہ کہوں گا پاکستان پاکستان کے قوم اور پاکستان کے ملٹری ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے بہت بڑے کام لینے ہیں آنے والے وقتوں میں ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے آج تو آگے آنے والے وقتوں میں بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شاید مشرق سے ان کو خوشبو آتی ہے تو مشرق سے خوشبو یہی سے آتی ہے ارجمند وقت بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو کر کے آج بہت اچھا لگا حضرت بہت ممنون آپ کا ہم سما اور کتاب ان لائن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم وی آئی پی کلچر کے خلاف ہے اور ہماری موومنٹ وی آئی پی کلچر کے خلاف انشاءاللہ جاری رہے گی اس وقت سے ڈریں حکمران اور باقی آنے والے حاکم بھی کہ روٹ لگے ہوں اور لوگ روٹوں کو توڑ کے آگے چلے جائیں اس سبل نافرمانی سے خوف آتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دیں اور ثانیہ باتنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی بھرد جھولی بھرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نا جاؤں گا خالی بھرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نا جاؤں گا خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلی محمد رب شرالی صدری ویسرلی امری والو لکتہ مل لزانی یفقہ و قولی آمین خواتین وزرات کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب اور آج جس جگہ آنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے یہ ہے پاک بطن میں بابا فرید شکر گنج رحمہ کا میں تو دربار کہوں گا مزار نہیں کہوں گا بلکہ ایک آپ سے روایت ارز کرتا چلا جاؤں گا یہ نسبتوں کے اور تعلقات کے جو رشتے ہیں یہی درگاہیں ہیں خاجہ مہین الدین چشتی جو ہیں وہ ان کے دادا استاد ہیں ان کی اگر دیکھی والدہ کی تربیت تو وہ بھی جب بنگال میں مسلمان کرتی ہے جو ستر ہزار سے لے کے ایک روایت میں نوے لاکھ تک لو مسلمان تھے انہوں نے جب کہا اپنی ماں سے کہ میں مسلمان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خاجہ اجمیر یہ تیرا اسلام کی طرف رغبت لوگوں کا لانا جو ہے یہ تیرا کام نہیں ہے یہ تو اس دودھ کی برکت ہے جب تُو بچہ تھا اور تُو بلک کے رویا کرتا تھا بلک بلک کے رویا کرتا تھا تو میں تجھے بلک بلک کے رونے دیتی تھی اور دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں وضو کر کے نہیں آتی تھی یہ اس وضو کی برکات ہے پھر آپ کے ایک اور استاد جو ہیں وہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا کہ انشاءاللہ میں آپ سے واقعہ ارز کروں گا کہ آپ کا کیا واقعہ اور معاملہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اندر جاؤں بابا مسود جو ان کا اصل نام ہے بابا فرید ان کا لقب ہے انہی کے مرشد قطب الدین بختیار کاکی ان کا جب انتقال ہوا یہ واقعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ التمشق آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ارز کروں گا لیکن بابا فرید کی والدہ کا بھی دیکھئے کہ کیا مقام ہے کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ عبادت میں مشکول تھی اور آپ کے ہاں ایک چور آ گیا جب وہ چور جو تھا وہ چوری کرنے لگا تو اس کی آنکھیں چلی گئیں اس نے آپ کی والدہ سے یہ درخواست کی کہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ مجھے بنائی واپس کر دے آپ کی بنائی واپس آئی اور جب بنائی واپس آئی وہ اس نے توبہ بھی کی صبح اپنے خاندان کے ساتھ آپ کی والدہ کے پاس حاضر بھی ہوا دودھ کا مٹکہ بڑا مشہور وہ لے کر آیا اور اپنے خاندان کے ساتھ اسلام بھی قبول کیا جہاں بھی آپ کو بڑے بزرگ نظر آئیں گے وہاں بڑی مائیں بھی نظر آئیں گی بہت دین رضا سب سے پہلے آج ہم ملاقات کریں گے دیوان عثمان فرید چشتی صاحب سے جو کہ صاحب زادے ہیں دیوان مدود مسود چشتی کے اور یہ تقریباً ستائیسویں نسل ہے جو کہ یہاں پہ درگاہ میں گدی نشین ہے پھر اگر ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوا بڑی جرت کے ساتھ کرتا چلا جاؤں کہ آج جن گدیوں پہ کھڑے ہو کر ہم اپنی ضرورتوں کے نعرے لگا رہے ہیں یہ بزرگان دین ان گدیوں پر کبھی شاید بیٹھے بھی نہ ہوں گے کیونکہ ان کو تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت میں رونے سے کبھی فرصت نہیں ملی تھی آئیے ان کی ستائیسویں نسل کی گدی جو ہے اس سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آئیے چلیں برد جھولی میری یا محمد راوٹ کر میں جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو چشی صاحب السلام علیکم علیکم السلام چشی صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں خفدین رضیر تس بات کو آپ نے دل سے سننا ہے کانوں سے نہیں سننا یہ جو جگہ ہے اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے قرآن میں پاک کی تلاوت اور جس جسٹیوں جو بہتا تھا اس میں سے دھوکیں بنیں اسی طرح یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس چیز پہ واضح کرتا جاؤں کہ جناب جو آپ نے یہ واقعہ سنیا ہے یہ حضرت کے مزارشیب کا واقعہ آپ کے مزارشیب کی ایک اینٹ پہ پورا پورا قرآنشیب پڑا گیا ہے ایک ایک اینٹ پہ آپ کے خلیفہ عزد نظام الدین اولیاء نے جب پہلی دفعہ حجرے کی تعمیق شروع کروائی تو آپ کی کرم نوازی سے حجرہ گر جاتا تھا عرص کی حضور کیا وجہ ہے کہ ناچیز کو حجرہ بنانے کی اجازت نہیں تو فرمایا میرے پیر کے مزار پہ حجرہ نہیں ہے اس لئے میرے مزار پہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ بکتیار کاکی ہی رہے ہیں جی حضرت خانجہ کتبودی بکتیار کاکی ہوشی دل بھی نہیں فرمایا تو پھر آپ یہاں سے اجازت لے کر دلی روانہ ہوئے پہلے وہاں بنایا وہاں بنایا لیکن آپ حضرت نے بھی ایک رات کا وقت دیا ایک رات میں جتنا بنا لو اتنا ہی چھوڑ دینا آپ نے سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد ایک ہی رات میں گمت اور پیلر تیار کیا اور آج بھی وہ مزار اسی طرح کیا ہے اسی حالت میں اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دروازہ جب آپ نے بنایا تو اس کا بھی حکم بابا جی نے آپ کو یہی کھڑے ہو کے اسی جگہ دیا اس کا اسرار العلیہ میں ذکر آتا ہے کہ حضرت نظام الدین علیہ جو محبوب الہی تھے حضور بابا صاحب کے خلیفہ دوم تھے آپ نے حضور سید ناکہ نبی پاک کی بشارت کی اور فرمایا کہ جو اس دروازے یہاں پر ایک دروازہ لگایا جائے جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا عرض کی حضور میرے پیر کے اس دروازے سے گزرے گا کون ہے فرمایا پہلے میں گزروں گا بعد میں میری امت گزرے گی لیکن جب یہ دروازہ کھولا گیا تو کیا عالم دیکھا کہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتفرید تمام ہستیاں کی تجلیات یہاں پہ انہوں نے دیا جہاں پہ موجود تھی تب حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی نے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتفرید کا ورد کا نعرہ لگایا دروازہ بنایا بھی جی اسی دور میں لگا چھے سو چونسٹھ اس کی سنگے بنیاد ہے تو اصل اس دروازے اصل اس دروازے کا نام بابل جنت یعنی بابل میں نے دروازہ جنت میں نے امن اگر امن کو ہم تلاش کریں تو اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارے گا بابا جی کی طرح وہی امن ہوگا وہی جنت ہوگا حج کا کیا مطلب ہے تبدیلی اگر ایک شخص پہلے بھی شراب فروشی کرتا تھا تو حج کے بعد میں کرتا ہے تو حج کا تو کوئی فائدہ نہیں یہ فرمایے کہ یہ جو مرشد ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو میرے جیسے ایک نلائک انسان کو یہ پتا چلے کہ یہ مرشد ہے جس کے پیچھے مجھے چلنا چاہیے ایچلی ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح ہم اڈوانس جا رہے ہیں آج کے دور میں لوگ اس چیز کو فکتے نہیں ہیں جہاں دیکھا زیادہ رش ہے جہاں دیکھا زیادہ معاملات ہیں وہاں مرید ہوگئے حالانکہ مرید ہونے کے لیے پہلے آپ کی تربیت ضروری ہے اور یہ تربیت کون کرے گا؟ پیر کرے گا اور کامل پیل کرے گا آج کے دور میں ہمارے جو ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اچھا یہ تیرہ سال مکہ کے نہیں یاد آتے پہلے تربیت ہوگی پہلے تربیت ہوگی پھر ہجرت ہوگی پھر ہجرت ہوگی پھر نماز کا حکم ہوگا پھر نماز کا حکم ہوگا اگر ایٹی ٹائم سب کو چوتا تو لوگ بغدر میں چلے جاتے ہیں اچھا حضرت اگر ایک بات ارض کروں اور بڑی عدب و جورت سے کہہ رہا ہوں کہ کیسے پتا چلتا ہے کسی مرشد کو یا کسی مرید کو کہ اب اسے اللہ مل گیا؟ اس میں آپ کو نظور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہوگی؟ نظور مین کے آپ کو جو بھی آپ کام کے لئے کوئی بھی استخارہ کرتے ہیں یا قرآن لیکن آپ کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں اللہ کی تجلیہ سے ہم منور ہوگئے ہیں اور ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں اور رسول اللہ سے دور چلے گئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذکر کر رہا ہوں نماز چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں ممکن دیکھیں بزرگانے دین کی جو آج کل آج کل تو میں خیر نہیں بات کر سکتا شیخ اور ولی کبھی شریعت سے باہر نہیں ہوتا اور جو شریعت سے باہر ہو وہ نہ شیخ ہے نہ ولی ہے آج کل ایک اور بڑا سلسلہ ایسا چلا ہے کہ پیر یا مرشد وہ اپنے مریدوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے تمہاری نماز خانہ کعبہ میں ادا کر آیا ہوں نہیں غلط عمل ہے کہ بابا صاحب کا کول ہے اسرار الالیہ میں ذکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا مرید نہیں جس نے ایک وقت کی نماز کذا کر دی ہانا کہ کذا ہو سکتی ہے لیکن افضل پڑ نہیں یا کذا نہیں کرنی آج اگر ایک شخص چاہے کہ میں مرشد کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں آج وہ کہاں جائے گا اس مرشد میں کیا نشانیاں پائے گا کیا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا قابلیت ہوگی تو ہوگا وہ اپنی تعلیم مکمل کرے وہ اپنا پریکٹیکل مکمل کرے اس کے بار ڈاکٹر بنے گا اسی طرح پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا جب تک اس میں شریعت کے اور اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کے جو فرمان ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے اصل حقیقت کیا ہے کہ نماز روزہ حج حزقات حقوق العباد حقوق اللہ یہ ایک انسان میں اگر ان چیز کی کوائٹی ہے تو اللہ کا ولی ہے وہ آج کے دور میں رزق حلال کھاتے تو اللہ کا ولی ہے آج کے دور میں کسی کا مال نہیں کھاتا تو اللہ کا ولی ہے دیکھیں نا ایک عام شخص ہے وہ آنک اٹھاتا ہے اور سورج اور چاند کو دیکھ لیتا ہے اور جو اللہ کی عطا شد لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عطا کی ہے جب وہ نظر اٹھاتے ہیں وہ چاند سورج سے آگے چلے جائے کیا با کیا با دیکن اس کے لئے محنت اس کے لئے اس کے لئے محنت بھی اس کے لئے نیت بھی اس کے لئے عمل بھی اگر آپ اجازت دیں تو اس باب جنت کے دوسری طرف بابا جی کی زیارت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ پیر صاحب ہوں گے پیر عبدالظاہر چشتی صاحب ان سے بھی بات کریں گے آئیے چلیں خوضی نترہ اس وقت موجود ہیں بابا جی کے ساتھ میں اسے واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ بابا جی کے ساتھ موجود ہیں یہ بابا جی کے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے صاحبزادے بدردین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ اے سکتہ میں جوئن کی ہے پیر عبدالظاہر چشتی صاحب نے بھی پیر صاحب اس کا موجود ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پہلے آپ سے بات ایک شروع کر لو کہ اکثر جو بزرگان دین ہوتے ہیں کچھ لوگ کلام لکھنے کی طرف جاتے ہیں کافی کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ موسیقی کی طرف سما کی طرف جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے کچھ کتاب کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ مجاہدے کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑی ہے یہ کس طرف پر ہے حضور بابا صاحب کی تمام تعلیماتیں زندگی جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانی علی شان کے ساتھ ہیں اور حضور بابا صاحب کیا جتنا مجاہد و تقوی ہے وہ خاجہ کتب الدین بگتیار کا کیوشی دیلوی کی نسبت سے آپ نے ساری زندگی میں شاعری بھی کی جس میں آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے بچ مسید تو ستارہ بجاگدہ ڈاڈینال تیری پری ڈاڈینال تیری پری یعنی وہ کونسی مسجد کا ذکر کیا آپ نے آپ نے فقط اپنے دل کی مسجد کا ذکر کیا کہ اس دل کو صاف کر جس میں اللہ بستا ہے پیر صاحب اگر آپ کی یہ توجہ اس طرح دلو ہم حالانکہ جو سکھوں کی کتاب ہے گرونت صاحب جو ہے یہ بھی ان کے ایک کیا کہنا چاہیے جس طرح زندہ پیروں میں سے ہیں ان کے ہاں جب یہ کلام ڈالا گیا بابا جی کا تو بابا جی کے اور ان کے وقت میں کافی فاصل اور فرق بھی ہے لیکن پھر بھی یہ کلام انہوں نے اپنے ہاں یہ محبت بھی ہے ان کی اور یہ کاوش کس کی ہے جی اصل میں یہ کہ یہ جب یہ ڈالا گیا یہ بابا صاحب کی اشارات یہ اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے حضرت فضلی ثانی آپ کا لقب تھا بابا فری بابا فری لقب تھا اور ثانی تھے وہ بابا صاحب کے سجادہ نشین تھے اس وقت بابا گرو نانک جو ملے تو انہوں ہی کو ملے ان کا جو رافتہ تھا بابا صاحب سے تھا اچھے بڑی محبت ہے بابا جی کی گرو نانک کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے کلام میں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈالا اور ہمیشہ کی زندگی دے دی اپنے مذہب والوں کو بھی اچھے ایک عشق اور محبت کی منقبچ اگر آپ اجازت دے تو آپ کا نام زلفکار دو شیر سنانے ہیں لیکن دل میں سے گزر جائیں انشاءاللہ شلوک بھی بابا جی کے شلوک سے بغاز کرتا ہوں فریدہ توریہ توریہ جا اُٹھ فریدہ باغ آپو ہے توریا جا اُٹھ فریدہ توریا اُٹھ فریدہ سُتھیا تی میلاوہ کھن جا جے کوئی مل جائے بکشیاں تو بھی بکشیاں جاں فریدا ٹوریا ٹوریا جاں فریدا ٹوریا ٹوریا جاں اللہ محمد چاریا حاجی حاجا قطب ورین اللہ محمد چاریا حاجی حاجا قطب ورین خواتین ورزارات اس وقت ہم آئے ہیں جہاں پہ کہ اس وقت ہم سامنے کھڑے ہیں علاؤدین موج دریا رحمہ کے سامنے حضرت یہ فرمائیے کہ علاؤدین موج دریا رحمہ جو ہیں ان کی نسبت کیا ہے بابا جی سے حضرت علاؤدین موج دریا رحمہ اللہ علیے با بابا صاحب کے پوتے ہیں اور بابا صاحب کے دوسری سجادہ نشین ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی بابا صاحب زیادہ سVیر بابا صاحب کے سجادہ نشین ہیں سفید والی جتنے بھی سجادہ نشین ہوئے یہ سب ان کے مزارات ہیں اچھا یہ جو پردہ ہے یہ کیا چیز اس میں حضور گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے آپ کی زوجہ موطنمہ کی اور آپ کی ہمشیرہ کی اور آپ کی ایک صاحبزادی کی جن کا نکاح حضور خواجہ بدر الدین حضور المقدوم علی عمد صحابر صاحب کے ساتھ ہوا جنہیں جل کر خاک ہوگئے وہ اپنے واقعہ سنو گئے ان کا بھی مزار ہے اندر یہ ان کو بی بیوں کا پردہ کیا ہوا ہے یہاں پہ تاویز بھی نہیں اندر تاویز نہیں بلکل پلین ہیں اور بلکل کچھی جگہ ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کیونکہ مزار جو ہے وہ منع فرمایا گیا تھا کہ میری مزار نہیں بننا چاہیے تو پھر اس دور میں حضور نظام الدین علیہ نے چار دیواری میں آپ کو جو ہے وہ رکھا خواتین اطلاع باہر چلتے ہیں سماہ کی مجلس بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بات جو آپ سے ارز کرتا جاؤں یہ روایتوں میں ہے اور روایتوں کی آثورٹی جو ہے وہ اللہ ہو عالم کہ آپ کی والدہ جو ہیں بابا فرید کی وہ نماز کے لیے ایک روایت ہے کہ ان کو شکر گنج کیوں گا جاتا ہے وہ نماز کے لیے کہ شوق کے لیے بچے کی جائے نماز کے لیچے شکر رکھا کرتی تھیں اور ایک دفعہ وہ باہر تھی اور شکر رکھنا بھول گئیں تو واپس آکے انہوں نے پوچھا بچے سے کہ وہ شکر تمہیں مل گئی انہوں نے کہا ہاں شکر مجھے مل گئی یہ شکر ماں نے نہیں رکھی تھی اللہ ہو عالم شکر جو ہے وہ کس نے رکھی ہو ایک روایت یہ بھی ہے کہ بابا جی کو شکر گنج اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے آئیے سما جو ہے اس کا بھی سما کرتے ہیں اور یہ سما جو ہے کہ ہمیں کیسا سما دے گا آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں موسیقی 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 علی من کل کول آلا کھا تا یہ کھا تا یہ احمد مرسل احل ایمان سے علی من کل علی من کل علی من کل کول آلا علی من کل علی Diamond مر جاؤں کا کملا میں بھی ایتنا مسلم علی ، بالا مشارہ نم verw این sake موسیقی حضرت یہ سما تھا ایک اور سما پہ بھی چلتے ہیں لیکن کچھ زیارات بھی دیکھیں گے لیکن پہلے عثمان چشتی سے میں آپ کو بڑی اجازت سے عثمان چشتی کہہ رہا ہوں آپ کو بڑی اجازت آپ کی سے حضرت اس سے پہلے کہ میں آپ کو شکریہ دا کروں آپ نے اپنے بڑی قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا ہے کوئی پیغام دیجئے اس درگاہ پہ بیٹھ کے ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت مسلمانوں کے لئے ہمیں ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور پوری دنیا میں امن کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے بڑی خوبصورت بات ہے بڑا ہی ممنون افریق چیستی آپ کا خواتین ارداد یہ جو پیغام ہے نا یہ درگاہوں سے ہی مل سکتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کا ایک ہی پیغام ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الہدا پہ پیغام ہے بی سب اگر آپ اجازت دیں تو سما بھی ایک اور سن لیں اور کچھ جو زیارات یہاں پہ پڑی ہیں ان کی بھی زیارت کریں بسم اللہ کیجئے آئیے پیر صاحب یہ زیارت کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ زیارت کیا ہے جی یہ زیارت یہ ہے کہ یہ جنگ اوٹ سے علم ہیں اجھان لیتے اور یہ علم پاک ہے علم پاک کا کیا استعمال تھا یہ ویسا تو وہیں سے چلے آ رہے ہیں شروع سے تو یہ ارس کے یہ ہمارے یہاں عید کے دوران بڑی اور چھوٹی عید میں ہم اسے برکات کو باہر نکالتے ہیں اسی طرح علم بناتے ہیں یہ نالین مبارک ہیں آپ کے بابا جی کے وہ یہ اسی وقت کے ہیں شروع سے اور جبا مبارک بھی اسی وقت کے یہ ہے کارٹ کی روٹی یہ بابا جی کی تھی جو گلے کے اندر آپ اس کو پہنے رکھتے تھے جب بھوک محسوس ہوتی تو اس کو دان کے ساتھ نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہو بلکو دھوکہ دینے والی بات ہے بہت شکریہ آپ کا نام زفراللہ خان اچھا یہ بتا ہے آپ کیا کرنے آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں آپ جلال بٹیاں سے آتا ہوں اسلام کرنے کے لئے عقیدت لے کر آتا ہوں کتنی دفعہ آجاتے ہیں میں مہینے میں ایک دفعہ آجاتے ہیں آپ کا نام چشتی چشتی صاحب آپ کہاں سے ہیں چوبار ٹیک سنگ جی ہیں چوبار ٹیک سنگ سے آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں میں یہاں سے بہت فیض لیا میں نے بابای سرکار سے میں نے یہاں چلے بہت کیے کس چیز کے بابای سرکار کے روزے اقصد پرنا کتنے کتنے چلے کیا چالیس چالیس روز کے میں نے چلے کیا کس چیز کے پڑھا کیا قرآن پاک چالیس دن قرآن پاک پڑھتے رہنا مرادیں پوری ہوں ہیں ذکر فکر میں لگے رہنا اور اب مجھے اتنا فیض مل گیا ہے کہ میں نے وہاں گن شکر فیض یام پھولا ہوا ہے دنیا پورے پاکستان سے آتی ہے وہاں میں دم کرتا ہوں لوگوں کو شفاہ ہوتی ہے وہاں فرید کے نام سے یہاں بھی لوگوں کو دم کریں محمد چار یار حاجی خاجہ کو تو فرید پڑھ کے میں پھوک دیتا ہوں پھول کو شفاہ ہو جاتی ہے دنیا پورے پاکستان سے آتی ہے یہ چلوں کی وجہ سے آپ کو ملا ہاں بابا جی کی طرف سے ملا بابا جی گا بابا جی بات بابا جی رہا ہے اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھے گا کہ بابا جی کو جب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے چلے کاٹے یہاں پہ بابا جی کا جو ایک طریقہ تھا عبادت کا یا خدا تو شناخت یا پہچاننے کا وہ مجاہدہ تھا جسے کہنا چاہئے توجہ کرنا یا میریٹیشن کرنا یا ٹرانس کی حالت میں بیٹھنا ہم نے آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے چلے کی صورت میں موسیقی اسلام علیکم بابا جی علیکم اسلام کیا نام محمد سربر سربر صاحب آپ کہاں سے آتے ہیں آرہ والا سے اور کب سے آرہے تقریباً بیس سال سے اور کیا مقصد آپ کھانے کا یہ ایک بہت پاک باز بات کا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود بنجے شکر رحمت اللہ علیہ السرکار کی یہاں سے ہم کو حقیقی دین ملا ہے حقیقی دین ملا ہے بزرگان دین جس کو بولتے ہیں عالم دین نہیں عالم دین تو میں نے پہلے چالی پنتالیس سال بہت چلا ہے بڑی اچھی بات کیا آپ نے خواتین حضرت عالم دین اور بزرگان دین دونوں میں آپ نے بڑا فرق کیا اور جس وقت اس بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں تو بزرگان دین جو حقیقی دین ہے ہمارے مسلمان کا حق سچ کا دین جو ہے وہ نصیب ہوا ہے آپ کا بابا جی نا محمد عباس دین آپ یہاں کب سے آرہے ہیں دا آٹھ دا سال سے آرہا ہے اور کیوں آرہے ہیں صرف بزرگان دین کا جو سابتہ دول ہیں اور سابری رنگ پہنا ہوئے آپ نے یہ کو منت ہے یا بس ویسی محبت میں نہیں یہ ادھا صرف بھی ہے یہی سے پہنا ہوئے ہیں بابا جی آپ کا کے نام میرا نا جی محمد اکبر ہے جی اکبر آپ کہاں سے آتے ہیں میں جی سائی والوں پیدل پیدل آتے ہیں سائی وال سے پیدل میں کوئی عبادت کرنی ہوا کیا کرتے ہیں میں بابا صاحب ملنا ہوں آئے بس 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 ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے بس ہو گیا بابا جینا ملاقات اندھی ہے ہاں دو منہ تو نہیں ملے دو منہ تو نہیں ملے نہیں میں بابا جاتا ہاں ہاں چاہ پھر تو رونا باندھا ہے دو منہ تو نہیں ملاقات ہوئی ہاں مل سان انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹکے مل کٹکے کٹکے مل جانگے انشاءاللہ ملنگے ملنگے اچھا جو تو ملنگے میرا سلام کہیں گا میرا سلام کہیں گا میں کو اپنا بولے جاندہ میں تیرا کی باندھا ہاں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا مشکل ہے کسی کے جذبات کو اسیس کرنا لیکن بات کتنی سچی کتنی سچی بات جب بابا جی سے ملاقات ہوتی ہے تو میں تو اپنا بھول جاتا ہوں میں کسی کو یاد کیسے رکھوں یہ دنیا میں ایسے لوگ ہی گزرے ہیں شاید انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ محمود غزنوی جیسے آدمی کے وزیروں میں سے بھی تھے جسے کہ آیاز محمود تھا اسے آیاز کو کہا محمود غزنوی نے کہ پانی میں گھسو اور گیلے ہو کے باہر نہ نکلنا کتنی جیب سی بات ہی سارے گزرے گیلے ہو کے آئے محمود آیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ یقیناً میرے میں کوئی چیز کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے میں خوشک واپس نہیں آسکا ورنہ آپ کی حکم کے مطابق مجھے خوشک ہی باہر آنا چاہیے تھا یہ عقیدت اور محبت کی باتیں ہیں ان کو شاید دنیاوی طور پر سمجھنا یا شرعی میدان میں یا شرعی امبریلا کے شیڈوں میں سمجھنا بڑا مشکل ہوگا دل کی باتیں اور یہ راز کی باتیں اور یہ عشق کی باتیں ہیں میں جب چاہ到ے میں جب باتیں وہاں میں جب چاہے نہ بہتیں کہ وقت اللہ ظاکت یہ اللہ بتاہ پیدا موسیقی 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 آپ کا نام? قنصر علی جن ساری آپ کب سے یہاں پہ آرہے ہیں؟ جی سckerیبا جہاں دس سال سے آرہے ہیں اور کلام بابا جی کا پڑھتے ہیں؟ نا جی بابا جی کا پڑھتے ہیں تمام بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں؟ نا جی یوں پہ جب آپ آتے ہیں تو لوگوں کی یہ جو محبت ہے یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں جی بابا جی بلکل کیوں نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بابا جی کے جواتے ہیں اچھا آپ کسی مدد کے بغیر پڑھ رہے ہیں سارے لوگ کوئی آپ کے پاس ساؤن سسٹم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور اتنی کھلی اور بڑی جگہ رہے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں بس یہ سرکار کا کرم ہے حضور کی شان ہے یہ سب دیوانے آتے ہیں کینہ بابا محمد رمضان رمضان کب سے آ رہے ہو پہنٹالیس سال ہو یہی کے رہنے والے ہو بس سے نہ لیا گلیاں یا داتا صاحب دیاں گلیاں حضور داتا صاحب دے ٹکڑے کھانے ایتھے آ کے کی کر دے ہو یہ سرکار دے پیاسے ہیں سرکار دے پکھے ہیں سرکار مل دے نہیں یہ راز نہیں پوچھی دی اے نہیں پوچھی دا یہ پیرہ لو پتا ہے سارا کہ مل دے کہ نہیں مل دے گلاؤں دیا نے جس لئے ملاقات تم دیئے رمضان پھر کیوں گے تم عالم دیئے سارا کچھ ہدا ہے بابا صاحب سارا کچھ ہدا ہے سارا کچھ ہدا ہے پیاسا بابا صاحب دا پکھا میں پیاسا فرید دا پکھا فرید دا فرید روچانا فرید مل جاوے سارا کچھ کر جا اندھی ہالولاد دا پیاسا اندھی جد دا پیاسا اے تیری مبت ہے تیری مبت ہے تعالی نظرہ یہ سما کا سما تھا اور عاشق لوگ ہیں عورتیں آدمی سارے عاشق ہیں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اور ان کا آپس کے ایک تعلق ہے وسیلہ جو ہے وہ بابا فرید ہے بہترین ازاد یہ یہاں کا لنگر خانہ ہے اور یہ تو خاص احتمام ہے لنگر خانے کا لیکن یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس خانگاہ پہ ان تمام کے لیے کوئی نہ کوئی لنگر اس کا انتظام ہوتا ہے پیس اب جو لنگر کا انتظام ہوتا ہے یہ روز ہوتا ہے یہ روزانہ ہوتا ہے دو ٹائم ہوتا ہے اچھا لنگر میں عام طور پہ خاص طور پہ خواتم ازادی دیکھا جاتا ہے کہ خاص مقصوص چیزیں ہوتی ہیں مثلا چنے کی دال ہم لوگ جی ہاں وہی ہے شروع سے جو ہے نا لنگر میں یہ ہی چل رہا ہے کہ دال جو ہے ہم تین چار کسوں کی دال مکس کر لیتے ہیں تو جو اس میں پھر کبھی گوش بھی ڈال دیتے ہیں یہ کتنا لنگر تقریباً ایک روز ہم لوگ روز میں ہمارا یہاں پک رائے جی تقریباً چار من آٹھا پکتا ہے چار من آٹھا پکتا ہے صبح کا ناشتے کا ٹائم یہاں پہ ہوتا ہے رس اور چائے دے جاتی ہے لوگوں کو صبح تحجت کا ٹائم پھر لنگر ہمارا یہ دال روٹی والا جو میں سلسلہ یہ جاری رہا ہے بھرد جھولی بھرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا بھرد جھولی پیس سب میں شکریہ دا کرنے سے پہلے آپ سے یہ اگر ارز کروں کہ ایک مریدوں کے لیے ایک پیغام دیں جو کہ ساری دنیا میں جائے گا سنا جائے گا اور اس پر عمل دی دو جی میں تو بابا ساہب کے کتنے بھی مرید ہیں پوری دنیا میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں بابا صاحب کے راستے پہ چلنے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو بابا صاحب نے جس راستے پہ سکھایا اور جس راستے پہ خود چلے ہم بھی اسی راستے پہ چلیں اور ہم اس میں کوئی اور تبدیل ہی نہ کریں انشاءاللہ پیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ خواتین وزرات ہم یہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ لوگ اپنی منتوں کے چراغ جلا کر جاتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جب وہ چراغ جلا کے جاتے ہیں تو منتیں پوری ہوتی ہیں جب ہوتی ہیں تو پھر واپس آکے چراغوں کو دوبارہ جلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آئیے چلیں یہاں پہ خواتین وزرات چراغ جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں اور اگربتیاں بھی ہیں یہ جو کونسپٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف مسلمانوں میں نہیں باقی بہت سے اگیان میں بھی یہ تصور ہوتا ہے آپ کا نام بیٹا سمینہ سمینہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں یہاں دیا جو لاندھی آئی تھی کیوں گھی کے بس منتوں گہرہ پوری ہوتی ہیں یہ جو گھی ہے یہاں پہ جو بچ جاتا ہے اس گھی کے اوپر بھی کوئی کہانی ہے کہ یہ گھی لگانے سے دردیں چلی جاتے ہیں پتا ہے کسی کا آپ کو پتا ہے ام نے اتنی ویسے نہیں ہے آپ بیٹے کیا کرنے آتے ہوئی ہیں نام کیا بہل ہے آپ کا ماپیا کیا نام ماپیا آپ کیا کرنے آتے ہوئی ہیں میں دوا مانگنے آتے ہیں اور منت مانگنے آتے ہیں آپ کا نام مالکم سلام امید رکھتا اکثر آپ یہاں کہاں سے آئی ہیں میں ساہی بات سے آئی ہیں ساہی بات سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں میں جو بھی دوا مانگتا ہے اپنے باغے سا wie bitter پہ میں پوری ہوتی ہیں بیٹا آپ سے بات کرلیں کیا نام آپ کا میرا نام آسما آسما آپ خاص طور پر یہاں کیوں آئی ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں خالہ کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی مندک دی ان کی پوری ہوئی ہے موسیقی اب چلتے ہیں کہ ایسے درخت کے پاس جہاں پر لوگ تو بیٹھے ہیں لیکن یہ درخت جو ہے اس پہ روایت ہے کہ یہ بابا جی کے زمانے کا ہے اور یہ جو زمانہ جو ہے بابا جی کا اور تنظر یہ ہے ابن بطوتہ کے زمانے کا کیونکہ ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں بھی ملاقات جو ہے بابا فرید سے اس کا ذکر کیا ہے اور ابن بطوتہ نے جو بہت بڑا کام کیا جو آپ کی تباہ کے لیے آپ کو دیا کہہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ کلر کہار جو جگہ ہے راولپنڈی جاتے ہوئے اس جگہ پہ ابن بطوتہ نے دنیا کا ریڈیس اور سرکنفرنس جو ہے اس کو انہی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے نکالا تھا یہ وہ زمانہ ہے ابن بطوتہ کا جس کے سفر میں اس سفر نامے میں اس درخت کا بھی ذکر ہے اور بابا جی کا بھی ذکر ہے آئیے لوگوں سے یہاں باتیں کریں بابا جی اسلام علیکم بسم اللہ جی اجازت ہے بسم اللہ جی کین آج ہے میرا نا عبدالرشید رحمانی رحمانی صاحب تسیقہ تو آ رہے ہو رحمانی صاحب تسیقہ تو آ رہے ہو تقریبا پانچ سال تمہیں آ رہے نہیں تقریبا بابا جی دے حادری سلامی محبت خلوص پہلے بھی سلامی سی پانچ سال کیوں ایک ٹائم اندھا ہر چیز ہے ٹھیکے جی جہاں تسی پہلے کیوں نہیں میرے کو آئے میں پانچ سال تو آ رہا ہوں تو سی کیوں نہیں آئے میری سوال دا جاپ اے بلاوے ہیں بلاوے ہیں میں بلاوے ہیں میں بلاوے تھے آیا صحیح ہے صحیح ہے اچھا کی کے میں دن گزار دے رہتے ہیں الحمدللہ بہت خوشی دے گزار دے ہیں بڑی مرمانی بڑی مرمانی بابا جی سلام علیکم بھالیکم سلام جی بھالیکم سلام جی کی آلے اللہ راہ مات کرے کین آجے ہاں جی کین آئے شیرہ شیرہ سردین پتن شیرہ کہیں گے نہیں ہاں جی تکی کرنے سارا دنے سے ایلی ایلی کر جا رہا ہے نوائے ہاں تکی کرنے تکی کرنے تکی کرنے تکی کرنے خواہر کوئی ملگیاں ملگیاں پاس پانی پی لے میں دعا دیں گا اللہ راہمات کرسا آمین بسم اللہ شکریہ شکریہ داتا علی ہاتھ بیریرب موڑدانے شکریہ بیشک 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 میرمانی میرمانی شکر مرحبا دونوں عالم کے واری اس کی قسمت کا جم کا ستارہ حفظ جمعید مزرات یہ سفر یہ منزلیں نہ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائے سفر کہاں پہ ہے نہ یہ پیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ منزل آئی یا نہیں باہر آر ایک بات کا تصویہ ضرور کیا جا سکتا ہے ایک بات کی نیت ضرور کیا جا سکتا ہے کہ میں جس سفر کے راستے پہ چلوں خدا کرے کہ اس کے آخر میں خدا بن جو ہے وہ ضرور مجھے مل جائیں یہی شریعت اور یہی شرعہ کا راستہ ہے ایک مرشد اور پیر کا رشتہ جو ہے یہ دی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے پتہ نہیں عشق کو کہاں سے ابتدا کریں کہاں اس کی انتہا کریں مرید نے اپنے مرشد کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا تو سوچا کہ اپنا امامہ اتار کے اس کے پاؤں کو باندھوں زخمی ہو گئے ہیں میرے مرشد کے پاؤں پھر سوچا مرشد تو روز ننگے پاؤں ہی چلتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے امامے کو خراب کروں پوجرے میں پہنچے اور مرید نے پوچھا اپنے مرشد سے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے اب کوئی گفتگو راستے میں نہیں ہوئی تھی مرشد نے کہا دیکھ جو چلتے ہوئے تجھے پہلا خیال آیا کیونکہ وہ نیک تھا وہ الہام تھا جو بات کا خیال آیا وہ شر تھا وہ وسوسہ تھا وہ الہام نہیں تھا وہ وسوسہ تھا خواتین نظرات یہ دلوں کے راز ہیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ روایتیں تاریخی نہیں ہیں پھر بھی ان روایتوں کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت سبق ہے اور وہ سبق صرف اسی خطے میں مشرق میں اور پھر سب کانٹینٹ میں ویلیبل ہے کہ دل سے بات نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے سینے سے علم مرشد نکالتا ہے اور مرید کے سینے میں ایک نگاہ سے پہنچ جاتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو بہت آسانیہ دے اور آسانیہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ